بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹر سائنس فرسٹر کی کلاس کا یہ ہمارا نیکس لیکچر ہے جس میں ہم انپوٹ ڈیوائسز اور انپوٹ ڈیوائسز میں پوائنٹنگ ڈیوائسز جو ڈسکس کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے ابھی تک ہم نے ماؤس کو ڈسکس کیا ہے جو سب سے پہلی اور سب سے کومن سب سے مشہور پوائنٹنگ ڈیوائس ہے اس کے بعد ہم نے ٹریک بال کو ڈسکس کیا ہے اور ٹچ پیڈ کو یہ تین پوائنٹنگ ڈیوائسز کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں یہ کس طرح کی تھی ان کی پکچر کی مدد سے بھی آپ کو دکھائے گئی تھی تو آپ کو بہتر سمجھ آگئی ہوگی اگلی جو ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈیوائس ہے سکرین پر موجود کرسر کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلی جو ڈیوائس ہے وہ ٹچ سکرین ہے کیونکہ موبائل فون اتنا کومن ہے کہ ہر موبائل فون ٹچ سکرین والے موبائل فون آج کل اتنے کومن ہیں ہر ایک نے آلموسٹ آپ کی کلاس میں یوز کیا وہ ہوگا موبائل فون ٹچ سکرین استعمال کر رہے ہیں ایون کے ایٹی ایم مشینز جو ہیں وہ بھی ٹچ سکرین استعمال کر رہی ہیں لیپ ٹاپس پہ بھی ٹچ سکرین موجود ہے ٹیبلٹس پہ بھی ٹس سکرین موجود ہے آپ دنگوں کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہے کہ ٹچکرین کیا پرپس ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے لہذا یہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جائے گا یہ آپ خود ریڈ کر لیں گے اور ٹچکرین کے بارے میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں بیسیکل ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹچکرین ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے انویزبل نانظر آنے والی روشنی انفراریڈ کی شوائیں نہ نظر آنے والی انفراریڈ کی شوائیں اس سکرین کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی ہم کسی آئیکن کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آئیکنز اور ماوس آن دی سکرین آئیکنز اور مینیوز آن دی سکرین ہم کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو اس کو ٹچ کریں گے مزید آپشن دیکھنے ہے تو تین ڈوٹس کو پریس کریں گے یا کسی مینیو کوئی دبائی رکھیں گے تو مزید آپشن ہیں گے وہ ساری تفصیلات موبائل فون استعمال کرنے والے آپ میں سے ہر ایک یوزر کو پتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگ نے نہیں دیکھا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں پوائنٹنگ سٹک یہ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ بھی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے یہ ایسی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے جو پریشر سنسٹیف ہے پریشر سنسٹیف یعنی کہ ہمارے پاس جہاں پر اس ڈیاگرام میں یہ کلیر نہیں ہے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوائنٹنگ ڈیوائس اس قسم کی تھی ایونکہ آج کل بھی جو آئی بی ایم کے لیپ ٹاپس آتے ہیں آئی بی ایم کے لیپ ٹاپ تھنگ پیڈ یا لینوو اس میں یہ والا بٹن آپ کو نظر آتا ہے یہ ریڈ کلر کا بٹن یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پوائنٹنگ سٹک ہے پوائنٹنگ سٹک یہ پریشر سنسٹیو ہے جس ڈریکشن میں اس پر پریشر اپلائی کیا جائے فور ایکزیمپل میں یہاں سے نیچے سے پریشر اپلائی کرتا ہوں اوپر کی طرف تو آپ کی سکرین کا کرسر اوپر کی طرف موو کرے گا میں لیفٹ سے پریشر اپلائی کروں گا اس ڈریکشن میں تو سکرین کا کرسر بھی اس ڈریکشن میں موو کرے گا رائٹ سے لیفٹ کی طرف میں پریشر اپلائی کروں گا فنگر سے اس کو دھکی لوں گا تو جس ڈریکشن میں ہم اس پر پریشر اپلائی کریں گے ہماری سکرین کا کرسر اسی ڈریکشن میں موو کرے گا یہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ڈیوائس ہے جو ہمارے پاس جو سٹیک ہے پوائنٹنگ سٹیک یہ ہمارے پاس لیمیٹڈ اپشنز ہیں یہ صرف موومنٹ کے لیے ہے ہمارا جو کرسر ہے کس ڈریکشن میں موو کرے گا اس موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پوائنٹنگ سٹیک ہے اس پر کوئی ایکسرا بٹن موجود نہیں ہوتا ہے یہ اس کا ہمار جو سٹہ ہے یہ جس طرح ہمارے پاس پینسل کی بیک سائیڈ پر ایریزر یا ریبر لگی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سوفٹ سی نرم سی ہوتی ہے اور اس پر پریشر سنسٹیو ہوتی ہے جس ڈریکشن میں اس کو پوش کیا جاتا ہے اسی ڈریکشن میں ایرو موو کرے گا بس اس کا اتنا ہی کام ہے ایرو کو موو کرنے کے لیے ہمارے پاس کرسر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پوائنٹنگ سٹیک موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کیوں استعمال ہوتی ہے یہ استعمال اس لیے ہوتی ہے جب ٹیچ پیڈ انوینٹ نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ استعمال ہوتی تھی تاکہ لیپ ٹاپس پر کم سطح کم جگہ پر کس طرح سے پوائنٹنگ ڈوائس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کرسر کو کنٹرول کیا جا سکے گا اگر ہم ماؤس کو استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے ایوان کے ٹریک بال بھی بہت بڑی ڈوائس تھی لیکن یہ چھوٹی اسی آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹنگ سٹیک ہے یہ پریشیر سنسٹیف ہے اور ماؤس کو آلٹرنیٹ سا شروع شروع میں جب ٹیچ پیڈ انوینٹ نہیں ہوئے تھے لیکن جب ٹیچ پیڈ انوینٹ ہو گئے تو پھر اس کے استعمال کم کر دیا گیا اور آلماسٹ ختم کر دیا گیا لیکن آج کل بھی کچھ لیپ ٹاپ کے موڈل جیسے خاص طور پر آئی بی ایم کے موڈل میں استعمال ہوتا ہے اس میں ہم کوئی بٹن نہیں ہے جس کو کلک نہیں کر سکتے یہ صرف پریشیر سنسٹیف ہے جس ڈریکشن میں پریشیر اپلائی ہوگا ماؤس اسی ڈریکشن میں موف کرے گا اب اگلی بات کرتے ہیں ہمارے نیکس پوائنٹنگ ڈوائس جس کا نام ہے ڈیجیٹائزر یا گرافک ٹیبلٹ ڈیجیٹائزر ڈیجیٹل ہمارے پاس جو بھی چیز ہوگی اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے والا ڈیجیٹائزر ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے والا تو ہم یہ کریں گے کہ ریل لائف میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیجیٹل فارم کمپیوٹر کے اندر اسی طرح سے ہم نے کنورٹ کرنا ہے تو ہم اس ڈیجیٹائزر یا گرافک ٹیبلٹ کا استعمال کریں گے کنیکٹی ٹو سٹائلس اور پک بائی وائر اب سٹائلس یا پک سٹائلس یا پک یہ دونوں اس سٹک کے نام ہوتے ہیں جیسے کہ نوٹ سیریز کے موبائل اگر آپ نے دیکھے ہو تو اس میں آپ کے پاس ایک سٹک آتی ہے چھوٹی سی اس سٹک کے ٹیکنیکل نام سٹائلس ہوتا ہے یا پک بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کو یہ ڈیجیٹائزر دکھاتا ہوں کہ ڈیجیٹائزر ہوتا کسی قسم کا ہے یہ ہمارے پاس ڈیجیٹائزر ہے اس کو میں تھوڑا انلارج کر دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجیٹائزر ہے ہمارے پاس یہ ایک فلیٹ اس کو گرافک ٹیبلٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل یہ دیکھ ٹیبلٹ ڈیوائس کی طرح کی ٹیبلٹ کی طرح کی ہے اور یہ ہمارے پاس سٹائلس ہے اسی طرح کا آپ کے نوٹ سیریز کے موبائلوں میں بھی آتا ہے اب ہم اور یہ بیک سے وائر کے ذریعے ہمارے پاس فلیٹ سرفیس ہے بیک سے وائر یو اس بی کیبل کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اب یہاں پر اس سکرین کے اوپر جیسے انہوں نے یہ ڈرائنگ پینٹ کی ہوئی ہے اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم یہاں پر اس سرفیس پر جو کچھ لکھیں گے جو کچھ ڈراؤ کریں گے جیسا بھی کریں گے وہ سارا کا سارا اس وائر کے ذریعے کمپیوٹر میں کنورٹ ہو جائے گا اس حوالے سے اس کا نام ڈیجیٹائزر ہے سٹائلیس یا پک کی مدد سے پک is a copying device used to copy an image اب یہ ڈیفینیشن بھی ساتھ میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں اور سٹائلیس سے آپ لکھنے کا کام کرتے ہیں اور پک جو ہے is a copying device پک looks like a mouse پک is especially used to trace drawing and store it in the ڈیجیٹل فارم یہ تو ہم یہ دیکھیں یہ پک یا سٹائلیس کی مدد سے جو کچھ ہم یہاں پر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا for example اگر آپ میں سے کوئی میریہ ٹاؤن کے آفیس میں گیا ہو تو وہاں پر جب آپ سے سائن کروائے جاتے ہیں تو آپ کو ایک گرافک ٹیبلٹ دیا جائے گا وہاں پر آپ اپنے سائن کریں گے تو وہ سائن آپ کے automatically کمپیوٹر کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں شروع شروع میں نادرہ کے آفیس میں بھی سائن اسی طرح سے دیا جاتے ہیں اگرچہ اب وہ ایک پیج پر آپ سے سائن لے کر وہ اس کو الک سے سکین کر لیتے ہیں لیکن شروع شروع میں ان کے پاس بھی اسی طرح کے digitizers موجود ہیں اس پر آپ جیسے سائن کریں گے ویسے ہی سائن آپ کے کمپیوٹر کے اندر سٹور ہو جائیں گے اور پروفیشنلی یہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر آپ جیسی ڈرائنگز جیسے نقشے بنائیں گے ویسے ہی کمپیوٹر کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے ریل لائف میں آپ کے مائنڈ میں ایک ایمیج ہے کسی گھر کا کسی بیلڈنگ کا کسی جہاز کا تو وہ ایمیج آپ اس گرافک ٹیبلٹ پر کریئٹ کریں اور آٹومیٹیکلی وہ چیز اسی طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے اندر کوپی ہو جائے گی اور ای ڈیزائنر کن پروڈیوس ویری ایکوریٹ ڈرائنگ اگر آپ دیکھیں تو ماوس کی مدد سے یا ٹیچ پیڈ کی مدد سے آپ اپنا نام اتنی بہترین طریقے سے کمپیوٹر میں نہیں لکھ سکتے لیکن اگر آپ اس ڈیوائیس کو اس ٹائلیس کی مدد سے سکرین پر لکھیں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے ایکوریٹلی بلکل ویسا ہی نام لکھیں گے جیسا کوپی پر لکھتے ہیں تو جب چیزوں کو اور ڈرائنگ کو ہم نے ایکوریٹلی پروفیشنلی ہم نے کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا ہوگا تو ہم ڈیجیٹائزر کا استعمال کریں گے تو یہ دو ڈیوائیس ہم نے آج دیکھی ہیں جس میں سے پہلی والی جو تھی وہ پوائنٹنگ سٹک یا پریشر سٹک بھی آپ اس کو کہا جاتا ہے اور دوسری والی ڈیجیٹائزر چیزوں کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے والی ڈیوائیس ٹائبلٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل جو ہے وہ ٹائبلٹ سے ملتی جلتی ہے ڈیجیٹائزر یہ ہمارے پاس جو چیز اس کے اوپر لکھی ہوگی اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر میں سٹور کرے گا اور ٹائبلٹ اس لئے کہ یہ شکل فلیٹ سرفیس کی شکل یہ ہمارے پاس ٹائبلٹ سے ملتی جلتی ہے تو یہ دو ڈیوائیس کا مجموعہ ہے ایک سٹائلیس اور ایک فلیٹ سرفیس ان کے مجموعے کو ہم ڈیجیٹائزر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اگلی پوائنٹنگ ڈیوائیس تھی اس کے بارے میں آپ کے questions ہوں تو آپ ضرور پوچھیں